حدیث پاک میں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صاحب نسام اور ان کا نساب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلاً رہنے کا مکان خانہ داری کا سمان وغیرہ سے فارغ صدقہ فطر کی مقدار گندم یا اس کا آٹا دو کلوں میں اسی گرام کم جو شریف یا اس کا آٹا چار کلوں میں ایک سو ساٹھ گرام کم خجور یا کشمش چار کلوں میں ایک سو ساٹھ گرام کم صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے بتائی گئی اشیاء کشمش خجور جو شریف گندم کی جگہ اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے صدقہ فطر پاکستان کے لیے گندم کا آٹا چکی والا وہ ایک سو ستر روپے ہیں جو کہ پانچ سو ساٹھ روپے خجور کے سولہ سو روپے کے حساب سے کشمش کا اٹھائیس سو روپے کے حساب سے جس طرح زکاة ایڈوانس میں ادا کی جا سکتی ہے فطرہ بھی پیش کی یعنی ایڈوانس میں دیا جا سکتا ہے